نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمتھ شرمہ بیجے پی کے راشتہ دیکھ جے پی نڈہ بھوپال پہنچ چکے ہیں جہاں سی ایم شیوراج نے ان کی اگوانی کی سٹیٹ ہینگر پر سی ایم شیوراج کے ساتھ پردیش ادھاک شفری شرمہ پردیش پروہاری مردی تھرلاو راشتری مہا سچے ہو کیلاش بدورگی منتری وشوا سارنگ منتری بھوپندر سنگھ اور موہن یادو موجود رہے جے پی نڈہ پی ایم موڈی کے بھوپال دوری کی تیاریوں کا جہازہ لینے کے لیے پہنچے ہیں جے پی نڈہ نے پی ایم موڈی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اب دیش وکاس پت پر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے جے پی نڈہ نے کہا کہ پی ایم موڈی پانس سو تیتالیس لوگ سبھاؤں سے چائنیت قریب تین ہزار کارکرتاؤں سے میرا بوت سب سے مضبوط کارکم کو لے کر سمباد کریں گے سیدھا پرسان دیش کے دس لاکھ بوتوں پر کیا جائے گا پی ایم موڈی کے نیترت میں بھارت کا گورو دنیا میں بڑھ رہا ہے جے پی نڈہ اب سے کچھ دیرواد موٹی لال ہیرو سٹیڈیم میں راج مادہ ویجیہ راج سندھیا پریسر میں موڈی سرکار کے نو سال کے سیوہ سوشاسن اور گریب کلیان کی اوجناوں پر آدھارت پردشنی کا اودکھاٹن بھی کریں گے میرا یہ سو بھاگیا ہے کہ مجھے آج راجہ بھوز کی نگری بھوپال میں آنے کا سو بھاگیا ملا ہے اور جس گرن جوشی کے ساتھ آپ نے میرا سواغت کیا ہے سب سے پہلے تو میں اپنی اور سے اور پارٹی کی اور سے آپ سب کا حاضر دھنیوا دیتا ہوں آپ کو نو سال میں پردان منطری موڈی جی کے نیتیت میں کیندر سرکار نے کس طریقے سے دیش کی تصویر اور تقدیر بدلی ہے اس کو گھر گھر پہنچانے کا کام آپ نے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اشیرواد جو نیتیاں پردان منطری جی کے دوارہ پرتیپادت ہوئی اس کو دھرتی پر اتارنے کا کام شیمرہ سنگھ چوہان جی کی سرکار نے کیا ہے اس کو بھی آپ نے بخوبی جمین پر اتارنے کا پریافت کیا بھتروں اسی لیمت ایک نیا اور انوٹھا کارکرم کل ہونا تیہ ہوا ہے بھارت کے یہ شکری پردان منطری کل بھوپال کی دھرتی پر آ رہے ہیں راجہ بھوچ کی نگری میں آ رہے ہیں یہ ہم سب کا سو بھاگے ہے کہ پردان منطری موڈی جی نے راجہ بھوچ کی نگری بھوپال کو چنا ہے اور یہاں سے وہ سنگھٹن کے لئے بھی سندیش دیں گے تو یہاں سے پورے دیش کے کارکرطاؤں کو سندیش دینے والے دیش کو آگے لے جانے کے لیے جہاں دنیا کا سب سے مہتفون اور دنیا میں جس کی تھاتی ہے ایسا نیتہ اگر پردان منطری ہے تو وہ بھارتی ہے جلتا پارٹی کا نیتہ آج دنیا جس دیش کے نتلتوں کو ماننے کے لیے آگے آ رہی ہے اور ان کو سنتی ہے وہ بھارت کے پردان منطری اور وہ بھارت کی آواز ہے جس کو سننے کے لیے تب تب آج بھارت پردان منطری موڈی جی کے نتلتوں میں یو اینو کے دورہ انٹرنیشنل مانیٹری فرن کے دورہ انیسا نیتنوں کے دورہ یہ کہاں جا رہا ہے کہ بھارت کی گریبی پچھلے نو سالوں میں 22% سے گھٹ کر کے 10% سے بھی کم رہ گئی ہے یہ بھارت کی بارے ہم سب کے صوبہ کسے ہمارے بیچ آج پڑھا رہے ہوئے دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بھارتی جنگہ پارٹی کے راستی ادھیکش جن کے نتلتوں نے بھارتی جنگہ پارٹی نے ایک نہیں انیکوں نئے اتحاس رچے ہیں مانی جگت پرکاس ندہ جی یدھ کا سنگھ فوق نے آئے ہیں اور سنگھرس کا بھی گل بجانے آئے ہیں بولو سب تیار ہو چناؤ کے لیے سب تیار ہیں بھارتی جنگہ پارٹی کو جتانے میں کوئی گسر نہیں چھوڑیں گے خر گھر جائیں گے اللہ کی جگائیں گے لادلی بہنائی بھی جائیں گی ارے جو اور سے بولو جائیں گی آج اس افسر پر جو کہ پورے دیس پر کے کار کرتا الف کالیدنش رسطارک کے طور پر بھوپال کے اندر آج پدارے ہیں مانی رازشترکی آج ہمارے بیچ میں امانی رازشترکی ملیں گے اور جو الف کالیدنش رسطارک کار کرتا ہے اسے کار کرتا ہوں کہ اسے کاریسالہ کو مانی رازشترکی سمبودت کریں گے میں ان کا پنے بھارتی جنگتہ پارٹی مددی پردیس کی اور سے مددی پردیس اور بھوپال کے کارکرتاؤں کی اور سے مانی راستے جگدی کا بہت سواگت کرتا ہوں بہت 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 مندل کرتا ہوں تو سی ایم شوراج و پردیس ادھیاکش وری شرما جی نے بھی جی پی نڈا جی کا یہاں پر سواگت کیا ہے مددی پردیس آنے پر بھوپال آنے پر کارکم کی شروعات ہوگی کل پی امودی اور جنابی اویان کا شنک نات کریں گے